میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک ستنہ نومبر دو ہزار انیس کو وڈکٹ آنے والا ہے بابری مسجد اور رام جمن بھومی کے بارے میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے فیس بک پر اور شوسل میڈیا کے اوپر بہت نفرت کی باتیں چل رہی ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ مندر جاتے ہیں نہ مسجد جاتے ہیں جو لوگ ہر روز مندر جاتے ہیں جو لوگ ہر روز مسجد جاتے ہیں ان کے فیس بک پہ صرف اور صرف امن اور سانتی کی بات چل رہی ہے تو بات یہ سمجھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی کے بہکاوے میں ایسی بات کر رہے ہیں اسی کے پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے بلائیں کس گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں شریعر خان، روشن علی، ڈاکٹر آفا اور ابباس تو پہلے میں پوچھتا ہوں پہلا کوششن ہے شریعر خان صاحب سے شریعر خان صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ فیس بک پہ نفرت پہلانے کی بات کر رہے ہیں اور ورڈکٹ آنے والا ہے تو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں آئی ایم بی کے جنتہ کو اور ہندوستان کے لوگوں نفرت سے کوئی بلائیں کس مارکوں نہیں بنتے نفرت ایک زہر ہے وہ انسان کو اور ایک ملک کو برباد کر دیتا ہے یہ جو پہلانے پیڑ ہیں لوگ ایسے ہی کوئی نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہیلی لٹریٹ کنٹری ہے پولٹیکلی پیڈ لوگ کچھ ایسا کر رہا ہیں یہاں مسلمز کے ساتھ بھی ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں اس کا خانون لانا چاہیے یہ اتنا کر رہا ہے اسرائیل کا پیگیسز بھی لے کے آگئی ہے بی جے پی والے اس کے پیچھے بی جے پی ہے اور یہ نیکی کانگریز نہیں ہے کانگریز ان کی ماں وہ کوک سے پیدا ہوئے یہ جانور یہ دو جانور مل کے برواد کر رہا ہے ان کی بار چل رہی ہے فرانسا it's nothing to do with faith the common man is very happy he is least bothered یہ پہلا کے اس پہ capitalize کرنے کی کوشش تو جانتا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کسی کے باقاؤں میں آ چکے ہیں سمجھے نہیں تو مر جائیں گے جانتا مر جائیں گے ابھی بھوکے ہیں ننگے ہیں پیسہ نہیں ہے امپلائمنٹ نہیں ہے اور بھی کچھ لنگے ہونا ہے تو نفرت میں آجاؤ نفرت کیا گا آپ کو کنزم کر لے گی۔ یہ ایک بہترینی بہترینی ہے۔ ایک بہترینی بہترینی ہے۔ وہ آپ کو برباد کر دے گی۔ جاگئے آپ کے نین سے جاگئے۔ دیش بنانا ہے۔ اندو مسلمان کا دیش ہے۔ ہم سب ایک ہی ہیں۔ اور ان کے بہکاوے میں، ان چوروں کے بہکاوے میں، ان دکائیت کے بہکاوے میں مات آئیے۔ کیا کہتے ہیں راشن میں؟ آپ کیا بات کردے ہیں؟ شریف خان صاحب علیہ وسلم کے پولٹیکل موٹی فائز میں ہے۔ میں سرٹنلی اگری۔ پورٹیکللر پارٹی۔ اس کے پیچھے نو ڈاوٹ یہ جو دیش بٹوارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آر اس اس بی جی پی، ان لوگا تو سرٹنلی ہاتھ ہے۔ یہ لوگ، کچھ نہ کچھ فلیر اپ ہو اور ایک دنگا فساد ہو اور کسی کورمن مین کو اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے سوسائیٹی کو اور ہمارے دیش کو۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ اسپیشلی اپیل مائی مسلم بریدرین کے گو اکارڈنی پرنسپلات اسلام۔ اسلام پریشیز پییس۔ تو افرا، آپ ینگ کراؤن کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یادت دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی نوجوان ہیں، کسی نہ کسی کے بہکاوے میں جلدی آجاتے ہیں۔ تو ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے؟ ہاں میں اپیل کرنا چاہتے ہوں to the Millennial generation دیکھے، we don't really care so much about these issues are not pressing issues for the Millennial generation ہمارے جو issues ہیں those are of stability to run families those who are starting families who are very young and basically to have a peaceful environment جب میں بہتی ہوں میری friends کے ساتھ we don't talk about these issues our issues are different matters that concern personal things you know we never of course but I also feel that Young India politics میں involved ہنا چاہیے as as people holding banners of peace you know flying the white flag so I would also encourage young India to get involved in these issues and be peace messengers because we are also the ones who are largely using social media and social media is such a huge platform so آپ نے جو question Mr. Shehriar and Mr. Roshan سے پوچھا کہ social media میں there is so much hate quongering going on I feel that we can be a very powerful force on social media and say look we just want peace okay بہت ساہر جی بیادل میں دینوں نے جو کہا ہے ان کا ایک مشرن بزانا چاہوں گا آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہم آج کے محل میں دیکھتے ہیں فرحان صاحب نیشنل میڈیا میں جو چل رہا ہے کوٹ کے ورڈک سے پہلے یہ لوگ کیسے اپنا میڈیا بائی ٹرائل کر سکتے ہیں ایودیا کا فیصلہ ان کے اے سی کے روم میں نہیں فکس کیا جا سکتا یہ تو زمین پہ ہوتا ہے اور یہ ہندو مسلمان کا جو بٹوارہ کر رہے ہیں آج کے لوگ یہ گنے گار ہیں چھوٹی سی بات ہے آج کل آج کا کیا ہو رہا ہے نفرتوں کا کیسا زمانہ آ گیا گائے ہندو بکرا مسلمان ہو گیا کرکیا نہیں ہے آج کل کے لوگ ایک مہاں کمی نے کہا تھا یہ بات دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آئیودیا سے سب سے بڑا فائدیا راجنیتی پارٹیز کو ہو رہا ہے یہی لوگ بٹوارہ کر رہے ہیں ان کی دکان چلتی ہے ان کی ووڈز چلتے ہیں بی جے پی کا اگر مینیفیسٹو آپ اٹھا کے دیکھیں دوہزار چودہ کا مینیفیسٹو دوہزار انیس کا مینیفیسٹو کیا تھا اس میں بھاویا نام مندر بھاویا رام مندر پچھلے پانچ سال میں کیوں نہیں بنائے یہ لوگ بھاویا رام مندر آرڈیڈنس کیوں نہیں لائے یہ لاؤ سکتے تھے لیکن ایک گیم پلی ہو رہا ہے ان کا لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہوں میں یہ بتائی کیا اتنا آسان ہے ینسٹر کو گمراہ کرنا کیونکہ دیکھیں پولٹیکل لوگ ہیں اور پڑھے لکے بچے ہیں ان کو اتنا آسانی سے گمراہ کر دیا جاتا ہے ان کے لائنگویج کو سوشل میڈیا میں یہ ڈال دیتے ہیں یہ کیوں سوال بہت ہی شارپ ہے پوئنٹڈ ہے ہندوستان میں پیسٹ پرتیشت یوہ ہے یوہ موم کی طرح ہوتا ہے جب گھر سے آپ کو بتائے جائے گا اتنی سارے نگیٹیوی ہندو تمہارا دشمن ہے ہندو تمہارا دشمن ہے یا مسلمان تمہارا دشمن ہے جب بچے کی پروریش ریزنگ کابلیت ایسی ہو تو اور کیا ہوگا یہ حالان کے صرف ہندووں میں نہیں مسلمانوں بھی ہوتا ہے کٹلپنتی دونوں جگہ ہوتی ہے there is radicalization and extremism in both مسلم and hindus یہ چیز کو شریعہ بھائی شریعہ بھائی اس کے بات میں نے سنا ہوں انہوں نے جو کہا ہے یہ آپ اس پہ کھلاسہ دیں گے ہمیں وہاں سے نک کرنا ہوگا اور یوہ کو جیسے کہ افرا جی نے کہا ہے کہ ایک طرح کا change لانا ہوگا ہمارے مہات مگندی جی نے کیا کہا change is the only constant be the change you wish to see in the world ہم یوہوں کو ہم ملینیلز کو اس کا change لانا ہوگا اور ایک قرارہ جواب دینا ہوگا اور ایک ایسا تماشا دینا ہوگا ان پولیٹیکل پارٹی کو جو بھی ہو جو بھی ہو یہ بے شرم چور ان کو لوٹتے ہیں ان کے پیسے لوٹتے ہیں برباد کر کے پھر ان سے وٹ بھی مانگنے جاتے ہیں وہی پیسے دیں ہندوستان کے جو یوہ ہیں کیا اتنا بے کوف ہیں اگر اتنے آسانی سے مولانا ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں پندیت اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں پولٹیشن اپنا دکان چلا لیتے ہیں تو کیا ہم اتنے بیکار ہیں یوہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھاں ایک بہتنے بہتنے ایسی جو سمجھ آپ کے اندھائی ان کی اتنے بہتنے اگر آپ کو بےوش ذہنی بےوش ایک ہی چیز کا سکتی ہے اس کو کلاسی کل کنیشنی اسی ہی ایک انسان کو ایمپروو کرنے کا ہے اسلام میں بھی کیا ہے نبی کیا بولیتے ہیں رام کیا بولیتے ہیں جو دوسروں کے گلے کاٹو بولا تھا دوسرا ہے اباز کیا بولیتے ہیں بچے کیوں ڈر کے گن اٹھا لیتے ہیں اس کے بارے میں سٹڈی بھی تھی اگزیسٹنشل پیار ہوتا ہے اگر میں افرا روشن صاحب کو بیٹھ کے ان کو میرے سے ڈر ہو گیا تو ہمجھے مار دیں گے پڑھے لکے ہیں نا ہمیں مار دیں گے that fear this crooks this charlatans this انگلیش میں بھی گندی ورڈ نہیں ہے اتنے گندے لوگ ہیں یہ لوگ کہ اپنے بچوں کو وہ دوچلاتے ہیں مٹن کھلاتے ہیں شوگر میں دلٹریشن کرتے ہیں چور کہ ہر طرح کے لچے چور یہ لوگ پولیٹیشن بن گئے تو ہندوستان کا کیا ہوگا اس کے پر ریلیجن ہمارے مولی صاحب جانتے ہیں ان کے جببے ان کے شرائی ان کا سافرن کلر اور ایک جناب فروگ نہیں جببہ تو میں بھی پینتا ہوں آپ ان کے اچھا کام کرتے ہیں میں آپ سے ریلیٹ کیم کر سکتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں یہ لوگ جوکر ہیں دیکھئے نبی کہاں بولے کہ آپ جا کے دوسروں کو ہیٹ کرو اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل دلال ہی بہت زیادہ ہوگی بلکل بلکل تو آپ کو کہاں کہاں دلال نظر آتے ہیں کچھ آپ ایکزامپل مسلمانوں میں دے سکتے ہیں کچھ نام سے لے کے دینا ہوگا نام لینا لیکن آپ بتائیے ان کا پوسٹ بتائیے کس لیبل کے دلال ہیں جو کہ یہاں تک میں بہت لیبل کے دلال دیکھتا ہوں تو آپ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہے ہیں سب سے بڑا دلال ہے سب سے بڑا دلال ہم نیشنل میڈیا پر میں نے ایکسپوس کیا ہے اس کو نکارا ہے وسیم رزوی نام کا ہے سب سے بڑا دلال ہے اس میں تو بہت سارے فتوہ جاری ہوئے ہیں میں یہ نہیں سمجھ سکے کہ میں کوئی ایسی احسیت پر ہوں جو جاری کروں وسیم رزوی جو ہے سب سے بڑا دلال ہے جو کہتا ہے کہ رام بھگوان میرے خواب میں آئے تھے میں ان کو یہ سونے یا سلور کا ایروز گفت کروں گا ان کے مندر بنوانے میں یہ یہ سب اگر یہ ہماری ینگ سٹر اگر ان دلالوں کے بارے میں سمجھ جائیں گے تو ہمارا دیش سدھر جائے گا اور یہ پوری نفرت ختم ہو جائے میں بس میں بس کا ایسی"-ن ağ nossas رزوی کپ روش میں سب ثم ہمارا کرب کرند آپی اپنے isolate بڑا د Burningان اور م Louise ان کے شرے ک behöooky نہ بگو وہ مر جائیں گے وہی وہی گڑھی گارا جانتے ہیں زیادہ میں آ کرتے ہیں وہی گڑھی تصوری کرتے ہیں جب ایک اس لئے دوسر میں یہ تصوری کے پاسکت ہے وہی گڑھی آپ کو تصویر کر سکتا ہے وہی گانه کیوں ساکھتے ہیں وہی گوھڑنی اور گوری کر سکتا ہے جو کسی پس بável ہے؟ تو بارہ پر جانتے ہیں ویڈیو یا کوئی گرہ سکتا ہے پراوپلہ کی ہیں وہی گرہ سکتا ہے نیشنل میڈیا کے دلالوں سے ہر نیشنل میڈیا پہنے دلال بیٹا ہوا RSS کا BJP کا اور مجھے سب سے بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ انہی کے چینل پہ بیٹھ کے ان کو بے نکاب کروں میں آپ نے بولا RSS اور BJP آپ بولیے مسلموں کے بھی دلال بیٹھے ہیں مسلموں کے دلال ہے نا واسیم رزوی جو سب سے بڑا نکمہ چور لٹیرہ آدمی ہے بھابناوں کے ساتھ کھیل رہا ہے واسیم رزوی کے خود بہت بہت سارے کیسز ہیں بہت 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 فرضی آدمی ہے اس کی ایک ڈیل سیٹنگ ہے عدیتیو سے عجیب سنگھ بشت جو کہ یوگی عدیتی آنان کے ساتھ جانا جاتا ہے کیونکہ ستر سے زیادہ کیسز ہیں عجیب سنگھ بشت کے نام پہ وہ کون ہیں آج اپتر پردیش کا چیف منشتر بنا ہوا ہے بہت بہت شکریہ جو ایسے نیتا ہیں بھاچپا کے کارن میں تو ان کے ساتھ ایک ڈیل سیٹنگ ہے آپ یہ بات کرو یہ بات کرو یہ بات کرو ہم آپ کو یہاں پہ سیف کر لیں گے جس دن سی ایم یوگی ہٹانا اس کے اگلے دن یہ کوٹ کے اندر ہوگا جس کے اندر ہوگا واسیم رزوی واسیم رزوی کا فالوئنگ ہے نا یہ he has been exposed he has zero followers he claims to be of my shia community but let me tell you there is not one shia true to his blood who will favor واسیم رزوی کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور آج کی یواؤں نے اس کو نکار دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل دلال ہیں ان کو بھی exposed کرنا ہوگا ڈے انگیار اور نیشنل میڈیا پہ میں بیٹھتا ہوں اور بے باک ہو کے چاہے وہ ہندی میڈیا اور نیشنل دلال ہو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ دلال ہیں آپ رسیس بی جے پی کا فنڈنگ لیتے ہیں اور آپ بی جے پی کے سکھ کیا کہ آپ کتے ہیں بی جے پی اور رسیس کے آپ انہی کی باشا بولتے ہیں یہ آپ کو میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ لوکل دلال کو کیسے روکیں گے سوسائیٹی سے آپ یہ سب سے زیادہ تاکت آپ کے پاس ہے فران بھائی یہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہے فران بھائی انگیر میڈیا بک جو آپ نے یہ سب سے بڑا سوشل میڈیا سب سے بڑا سوشل میڈیا اور پریس آپ لوگوں کے اتنی طاقت ہے آپ کنیٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے میں اس لیے آپ کو آواز اٹھا رہا ہوں آپ لوگ اس کے آگے لے کہ جائے آپ سولوشن نکالیے میں سولوشن کیونکہ آپ کنیٹڈ بھی ہے کانگریس سے فران بھائی سب سے زیادہ جو بربادی ہوئی ہے پولٹیکلی یا اکنومکلی کمیونیٹی کی صرف ملہ لوگ اور پولٹیکل لوگ کی ہیں جو سو کالل مسلم لیڈرز ہیں جو کچھ کانٹریبیشن نہیں ہے ان کا سوشل اکنومک ڈیولیپنٹ کی اوپر نہیں معلوم افسوس کی بات ہے کہ آئی فیل ہماری جو کمیونیٹی ہے میرا پرسنل ویو ہے کہ ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو ایسے غلط لوگوں کو چونتے ہیں اور انہیں لائم لائٹ میں ہائی لائٹ میں لے کے آتے ہیں مجھے بولی ہے ایک مسلم لیڈر جس نے تھوڑی سی بھی کمیونیٹی ڈیولیپنٹ صرف اپنی مفاد کے لئے ہم لوگ پھرا پھرا کے بولتے ہیں میجے پی خراب ہے آرسز خراب ہے بجرنگ دل خراب ہے میں بول رہا ہوں یہ جو سوکالل مسلم لیڈرز ہیں وہ ان سے بتہ رہے ہیں آرسز سے بتہ رہے ہیں دیکھئے جو سکیمز ہوئے ہیں آئی ایم ای سکیمز ہیں یا بینک سکیمز ہوئے ہیں ہمیں پچاس سال پیچے کر دیے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو ان کے پاس پاور ہے پیسہ ہے کنیکٹویٹی ہے پیس نے بتایا یہ آپ جو بات بولے پچاس سال پیچے اس کے بعد بھی وہی چور ایم ایلے جب پارٹی رکھتا ہے تو سارے دلال ان کے بات رہتے ہیں اسٹیج پورا شیئر کرتے ہیں داڑی ٹوپی والوں تو بھرا رہتا ہے اور اسی طرح اگر وہ ہندو لیڈر ہے تو پورا گیروہ ورسطہ رہتا ہے یہ ہندوستان کا پکچر ہے مجھے ایک چیز بولنا چاہتا ہوں یہ جو مولوی لوگ ہیں دیکھیں جب ایسے مانٹر آف ایف سینٹ پرکٹیکلی جب خدبہ ہوتا ہے ویڈر ہے جمعہ کا جو خدبہ ہوتا ہے ایسے خوران اور احجیز کے اوپر ایسے کرتے ہیں یہاں پر میں دیکھا ہوں کہ مولا لوگ کوئی پولیٹیشن آیا خدبے میں بیچ میں کھڑ کے وہ جگہ دیجے سایم نے بیٹھائیے اور دعا کریے ان کے سیحت کے لیے یہاں پر ان کا ایمان مالکہ آپ کو خود ایسے کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے صحیح کیا گلت کیا ہے ہم لوگوں کا کیا ہے مولوی کچھ بولدیا ہے ہاں بھائی جو مولوی بولدیا ہے کیونکہ ہمارے پاس مولوی جنہی ہے ایسے کرنے کے لیے ایسے کرنے کے لیے ایسے کرنے کے لیے شریعہ بھائی کے چیف ایکزیکیٹی اوفیسر افرک تو وہ ایسے کرنے کے لیے وہ پریزیڈنٹ سے تباہرے تھے تو ان کو والیسے کینے کے لیے جمعہ کی نماز ہے پریزیڈنٹ آرہ ہے یہ اوٹا پرٹکول تھا تو اسپ کیا اس پر بھائی گیا تو پریزیڈنٹ کو کرنے کے وہ مولوی ساab سے بولے اچھے بھی مولوی ساab رہتے ہیں وہ نے کہنا نماز ہم دیر بجے کرتے ہیں پریسیڈنٹ ہو یا اللہ کا ہی ہے تو پریسیڈنٹ آئے تیچھے کھڑے نماز میں پڑے لکھر گئے ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں ایک ہی دوشریہ ہے میں لاسٹ میں یہ بتائیے صرف ہمارے پاس ایک منٹ کا ٹائم ہے کیا ہمارے پاس ایک منٹ کا ٹائم ہے کیا ہمارے پاس ٹائم میں کتنا سانتی رکھنا چاہتے ہیں نہیں آپ بھرام سری ہے اللہ کا کنسٹیٹوشن آف ہنڈیا ہے چیز اپنے جگہ ہیں لڑوں مجھ اگڑوں مجھ ہم سب یہ کہا ہے مسلم ہندو کو نہیں اپیل اپیل to all the communities خاص کر آپ بچوں کی بات کر رہتے ہیں انگسٹر جو carried away ہوتے ہیں ان کو میں اپنے خاص کر کے اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے باتوں میں مرد آئی ہے شوشل میڈیا کو you know they should've treated with a lot of salt not a pinch of salt اس کو پڑھ کے وہیں چھوڑ دینا اچھا ہے لڑنے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے فائدہ نہیں so i will focus ٹھیک ہے تو thank you so much آپ لوگوں کا اس پروشنی ڈالنے کے لیے اور میں آپ لوگوں سے لاسٹ میں یہ بولوں گا جو بھی ورڈکٹ ہو چاہے ہندو کے سائٹ میں جو مسلم کے سائٹ میں ہو بھائیچارہ بنائے رکھئے اور یہ جو پولٹیکل اور دلال لوگوں ہیں ان کو سمجھئے اور اپنے زندگی سے نکال کے باہر رکھئے thank you very much watching Indian Media Book